اچھا آپ دیکھیں فریال کیسے اس میں پلے کرتے ہیں کھیل دے تویز کے ساتھ یہ دیکھنا آپ اسلام علیکم دوستو پھر حضرت نیوٹر کے ساتھ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا کہ گھرمی اس وقت کلوروٹ پر ہے اور جن کی گھروں میں چھوٹے بچے ہیں ان کو تمپریچر سے بچانے کے لیے گھرمی سے بچانے کے لیے والدین اس بی بی ٹپ کا استعمال کرتے ہیں جو میں بھی اپنی چھوٹی بیٹک کے لیے لے کر رہا ہوں تو اس کی پرائز کتنی ہے اور سب سے جو مشکل کام ہے اس میں ایر بھرنے کا ہے اب گھر میں بیٹھ کر کس طرح اس میں ایر بھر سکتے ہیں چار سے پانچ آپ کو میں ٹیپ سکتا ہوں گا تو اس کی جو احتیاطی تضاہ بھی رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنگا تو چلے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بی بی ٹپ کی انبوکسنگ تو میں نے پہلے ہی کر لی تھی لیکن ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں تھا میرے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا سائز کتنا ہے اس کی پرائز کتنی ہے اور اس کے اندر کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اب اس کی جو کمپنی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انٹیکس کی ٹھیک ہے اور یہ بی بی ٹپ ہے اس طرح شیپ ہوتی ہے اس کے ٹھیک ہے اور جو اس کا سائز ہے سیکسٹی ون سینٹی میٹر سے لے کر ٹونٹی ٹو سینٹی میٹر کا جو سائز ہے جو میں ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں اچھا جی سب سے پہلے تو یہ اس میں جو واٹر ٹپ ہوتا ہے وہ میں نے نکال لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ اس کی کوپی ہے یہ آپ نے پڑھ لیا نہیں ہے اس میں وارنی ویر لکھیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ پینکچر ہوتا ہے اگر آپ کا جو تب ہے یہ لیک ہو جائے پینکچر ہو جائے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ لگانے کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے نمبر ون کے تب کو خوش کر لینا اس کے بعد یہ پینکچر کو آپ نے ایسے اس طرح اوپن کرنا ہے لگانا ہے اور پھر تیس منٹ تک لگے رہنے دینا اگر آپ کا جو تب ہے وہ پینکچر ہو جائے اور اس میں اب ایر کس طرح بڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے آپ نے اس نچلے والے میں ایر بڑھنا سٹارٹ کرنی ہے اور ایر نارمل آپ نے بڑھنی ہے تاکہ یہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو جائے اور آپ کا جو بی بی ہے وہ کمفی ٹیبل رہی ہے اس میں اس کے علاوہ آپ نے یہ جو نیچے والے سٹیپ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اوپر کی طرف آنا ہے یہ دیکھیں یہ جو گرین والے ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس میں ایر بڑھنی ہے اس کے بعد یہ جو ییلو والے ہے اور پینک اپنے نیچے سوپر کی طرف آنا ہے اور ایر بڑھنی ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر تو آپ کے گھر میں بلونز بڑھنے والا جو پمپ ہوتا ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ ایر بڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں پیچرز لگاتا جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھروں میں سائیکل والا پمپ ہو جس میں ہوا بڑھتے ہیں یا موٹسائیکل والا چھوٹ چھوٹی وہ پمپ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ ہوا بڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سائیکل والا پمپ ہوتا ہے اس کے آگے راستہ نہیں بنا ہوتا یہ دیکھیں اس کی یہ شیپس ہی بنی ہیں تو اس میں پھر جو ایر ہے وہ آسانی سے بڑھین جاتا آپ کے گھر میں جو پینسل ہوتی ہے بال پوائنٹ ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کر کے میں سکرین شوٹ ساتھ لگا دیتا ہوں آپ نے ویسے اس کا استعمال کر کے اپنے جو بی بی ٹپ میں آپ ہوا بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی شو پر جا سکتے ہیں جو ٹائروں وغیرہ میں ہوا بڑھتے ہیں وہ آپ سے بیس یا تیس روپے لیں گے اور آپ کو ہوا بڑھ دیں گے اس میں اب آپ کو اس کی میں شیپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ کمفی ٹیبل ہے اور کافی یہ بڑا ہے سائز بھی میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ سائز اس کا کتنا پیننس کی لیئرز ہیں اور یہ آپ دیکھیں سائز سے آپ دیکھ لیں اس میں جگہ جگہ وارننگ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے بچے کو اکیلہ نہیں چھوڑنے اس میں آپ نے گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ اس میں جو ہوا ہوگی وہ نکل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو بھی نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس میں جو آپ نے ڈارمل وارٹر ہوتا ٹھیک ہے وہ ہی یوز کرنا ہے اس میں آپ نے اچھا آپ بات کرتے ہیں کہ اس وارٹر ٹپ میں کتنی ایج کی بچے نہ آ سکتے ہیں چار سے پانچ منت کے بچے سے لے کر ایک سال کا جو بچہ ہے ٹھیک ہے وہ اس بات میں نہ آ سکتا ہے ٹپ میں نہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے جو بڑے بچے ہیں وہ پھر یہ ہوگا کہ اس میں سیئر نکل جائے گی اور لیک ہونے کا شائعہ اس میں جی اب بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی اونل اگر آپ بائی کرتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کو دو ہزار پی سے لے کر پچی سوڑ پی تک میں ملے گا اور اگر آپ اپنے ہی شہر کی مارکٹ سے بائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ پندرہ سوڑ پی میں ایزیلی اویلیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اپنے بیبی کے حساب سے اس میں پانی بھرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے تین سٹیپس ہیں اگر آپ کا بیبی زیادہ ہی چھوٹا ہے تو آپ یہ جو دوسرا سٹیپ ہے اس سے بھی نیچے تک آپ نے پانی رکھنا ہے تک کہ آپ کا بیبی اگر گیر بھی جائے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا بیبی کو اگر بیبی اس میں ٹپ میں ہو ٹھیک ہے آپ نے پانی کم رکھنا ہے تو ابھی اس کو میں فیل بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ ہی ہم نے ٹوئیز لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے جو بیبی اتنے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں پانی میں یہ الگ سے گیارہ سو رپے کا پیکٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ پانچ چھے ٹوئیز ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان میں سیٹ ٹپ کی آواز میں نکلتی ہے یہ دیکھیں اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے اب اس میں ہم پانی بھرتے ہیں اور جو میری بیٹی ہے اس کو اس کے اندر بٹھاتے ہیں اچھا جی یہ ہے میری بیٹی فریال جب ہم پانی بھریں گے اس ٹپ میں ٹھیک ہے پھر آپ اس کا ریکشن دیکھنا کہ کس طرح کر یہ ریکشن دیتی ہے کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے تو اب ہم اس میں پانی بھرتے ہیں ٹپ میں یہ دیکھیں جی پانی بھرا جا رہا ہے اس میں ریکشن دیکھنا ہے باب اس کا یہ ٹوئیز اس لی ہوتے ہیں کیونکہ یہ فلوٹنگ کرتے ہیں اور بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ ہونا لازمی ہے یہ آپ لے لیں ٹوئیز لے لیں یا جو چھوٹ چھوٹی بالز ہوتی ہیں وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے اور دیکھیں پانی ابھی یہ جو نچلے والے اس ہے نا ٹھیک ہے یہاں تک ہے تو جتنا آپ کا بیبی چھوٹا آپ نے اتنا ہی کم پانی اس میں بڑھنا ہے تاکہ بیبی بھی خوش رہے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو اچھا ایک اس کا احتیاط یہ کہ آپ نے اس کو دوپے نہیں رکھنا ہے جب آپ پتہ کہ زمین زیادہ گرم ہو جاتی ہے گرمیوں میں دوپے ٹھیک ہے تو یہ پھر لیک ہو جائے گا خراب ہو جائے گا دیکھیں ایسے بچے انجوائے کرتے ہیں جیسے یہ فریال انجوائے بھی کر رہی ہے ایر فیل کرنے سے پہلے اس کا سائز کافی چھوٹا لگتا جاؤ اور جیسے ہی آپ اس میں ایر فیل کرتے ہیں اس کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے جیسے پچھر میں ہے اور بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اچھا یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ بیبی جو ٹپ ہے کیسا لگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیو جاتی رہتی ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ